دوستو آپ کے پاس پرانے نوٹ اور سکھیں ہیں آپ انہیں سیل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ بلکل صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ ویڈیو پورا دیکھو گے تو آپ کو جانکاری پوری مل جائے گی اور دوستو آپ کو یوٹیوب پر کوئی دوسرا اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو دوستو آپ کے پاس ریل میں نوٹ اور سکھیں ہیں تو آئیے آپ کے کام کا ویڈیو ہے آپ ایسے ہی مت سمجھنا کہ یہ فیک ویڈیو ہے ہاں ایسی بات بھی ہے کہ یوٹیوب پر کافی فیک جانکاری بھی دی جاتی ہے اسی لئے دوستو کافی لوگوں کو وشواس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کی طرح یہ بھی فروڈ ہے لیکن دوستو یہ ہم جو آپ کو جانکاری دیتے ہیں یہ جو ایگجیویشن ہوتا ہے یا نوٹ سکھوں کا جو پرانا اول کوئن میوجیم ہوتا ہے اس کے آدار پر ہم آپ کو جانکاری بتاتے ہیں جو وہ ڈیمنڈ کرتے ہیں وہ ہی ہم نوٹ اور سکھیں بتاتے ہیں جس بائر نے جس نوٹ سکھیں کی ڈیمنڈ کیے وہ ہم اس ویڈیو میں بتائے گے ساتھ ہی کونسے ایگجیویشن میں کونسے نوٹ سکھوں کوئی ابھی لیلا میں کی جاتی ہے کونسے خریدے جاتے ہیں کتنی قیمت ملتی ہے پوری جانکاری اس ویڈیو ملے گی آپ کے پاس اگر نوٹ اور سکھیں ہیں آپ سیل کرنا چاہتے ہیں ابھی تک آپ کے بکے نہیں ہیں تو آپ ابھی بیش سکتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک دم آسان طریقہ بتاؤں گا آپ گھر بیٹھے ہی سیل کر سکتے ہیں تو دوستوں آج سے پہلے آپ نے کئی ویڈیو دیکھا ہوگا لیکن یہ ویڈیو اگر آپ پورا دیکھ لوگے تو آپ کو دوسرا ویڈیو دیکھنے کی کوئی ہو سکتا نہیں ہے ایک ہی ویڈیو میں باہر کے سمپرک نمبر میرے واتس اپ نمبر ایگجیویشن کہاں لگا ہوا ہے آنے والے سمیں میں کہاں پر لگے گی مرد پردسنی کہاں پر ہے ساتھی نوٹ اور سکوں کا جو میلہ بھی لگتا ہے سال میں تین بار میلہ لگتا ہے ابھی میلہ کہاں لگا ہوا ہے آنے والے سمیں میں کہاں پر لگنے والا ہے پوری جانکار اس ایک ہی ویڈیو مل جائے گی چاہے آپ بھارت کے کسی بھی کونم رہتے ہو آپ کسی بھی راجیم رہتے ہو پنجاب، ہریانہ، گجرات، راجستان، دلی لیکن اپنے نوٹ اور سکے آپ آپ اپنے ہی سیئر میں سیل کر سکتے ہیں لیکن دوستوں فروڈ بائروں سے ساودان جرور رہے کیونکہ فروڈ بھی کافی ہو رہا ہے کافی لوگوں کے ساتھ فروڈ ہوا ہے جو فروڈ بائر ہے مارکٹ کے اندر سکریے آپ ایسے لوگوں سے ساودان رہے کوئی بھی آپ سیگریٹ جانکار انہیں مت دینا اگر آپ سیگریٹ جانکار دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ فروڈ ہو سکتا اس میں ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر آپ کو نوٹ اور سکے بیچنے تو ہم آسان طریقہ بتائیں گے وہ طریقہ آپ فروڈ کرو گے تو آپ کے نوٹ اور سکے گارنٹی سے بک جائیں گے لیکن دوستوں لاکھوں کروڑوں روپے جو آپ کو سوسل میڈیا پر بتائی جاتی ہے وہ قیمت آپ کو نہیں ملے گی جو ریل پرائیز ہم آپ کو دینے والے ہیں جس نوٹ سکے کی جتنی قیمتیں اتنی ہم دینے والے ہیں جو ایکجیویشن کے آدھار پر ہم کو بتائی گئی ہے وہی قیمت ہم آپ کو بتانے والے ہیں اب جو ایکجیویشن ہے وہ ہیدر آباد کے اندر لگا ہوا ہے نوٹ اور سکوں کی جو پردستنی ہیں وہ عبید احمد آباد کے اندر لگی ہوئی ہے آپ گجرات کے ہیں تو آپ کے لئے اچھی خسکبری ہے آپ دیلی کے ہیں تو بھی آپ کے لئے اچھی خسکبری ہے کیونکہ آنے والے تین دنوں میں نوٹ سکوں کی جو پردستنی ہے احمد آباد سے گجرات سے سیدھی دلی آئے گی اگر آپ کولکتہ کے رہنے والے ہیں تو کولکتہ کے اندر آلڈ کوئن میوجیم لگنے والا آتنے والے سات دنوں کے اندر سات ہی دوستو آپ یو پی بی آر کسی بھی راجیم رہتے ہو آپ کے نوٹ اور سکے بک جائیں گے گارنٹی سے اس ویڈیو بتائیں گے وہی نوٹ اور سکے بکیں گے آپ کے پاس زیادہ کرنسی ہے تو آج ایسے ہی ڈیمانڈ آئے گی ہم آپ کو بتا دیں گے تو دوستو آپ کے پاس نوٹ اور سکے ہیں ابھی تک آپ نے سیل نہیں کی ہے آپ نے فروڈ بائیروں سے ہی سمپرک کیا ہوگا آپ کے ساتھ دھوکھا بھی آؤگا کئی ایسے میرے ساتھی ہے جن کے ساتھ فروڈ ہو چکا ہے ایک کل ہی میرے پاس ایک کول آیا تھا میرے ساتھی کے ساتھ ستر ہجار روپے کا فروڈ ہو چکا ہے تو دوستو فروڈ کافی ہو رہا ہے جب بھی آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتائیں تو آپ کوئی بھی سیکرٹ جانکاری مت بتانا ایک جیویشن کے آدھار پر ہم جانکار دیتے ہیں ایک جیویشن سے آپ سیدھا سمپرک کریں ساتھ ہی فروڈ لوگوں سے آپ سمپرک نہ کریں تو چلی دوستو کون سے نوٹ اور سکھوں کی مانگیں اور کتنی قیمت آپ کو ملنے والی ہے تو دوستو آج سے پہلے آپ نے کئی ویڈیو بھی دیکھا ہوگا لیکن دوستو ہر ویڈیو کے اندر سب بھی سکھے ریر بتائے جاتے ہیں کہ یہ سکھا کروڑوں روپے آپ کو دلا دے گا یہ سکھا لاکھوں روپے دلا دے گا لیکن ابھی تک نہ تو آپ کے پاس ایسا کوئی باہر ہے جو آیا ہے اور نوٹ سکھے کو خریدا ہے اور آپ کو تیس سے چالیس لاکھ روپے دیئے تو دوستو نہ تو اتنی نوٹ سکھوں کی قیمت ہے اور نہیں کبھی بکنے والے جو حقیقت پرائز ہے وہی آپ کو پرائز ملے گی اور وہی آپ کو قیمت ملے گی اگر آپ سیل کرنا ہے تو آپ کو ایکجیویشن یا جو مدرہ پردست نہیں ہوتی ہے آپ کو وہاں پر ہی سیل کرنا ہوگا تو اس ویڈیو میں آپ کو جو سکھے بتاؤں گا وہ سکھے آپ کے پاس ہے تو آپ کو کتنی قیمت مل سکتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سکھے ہیں یہ ویسے کافی مہنگے سکھے ہیں لیکن جو لاکھوں کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے وہ قیمت ان سنکھوں کی نہیں ہے اب میں آپ کو ماتا بیسنو دیوی کے والے سکھے کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ یہ سکھا کافی سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس سکھے کی لاکھوں کروڑے تیس سے چالیس لاکھ روپے قیمت بتائی جاتی ہے لیکن جو یہ پانچ روپے کا آپ سکھا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانچ روپے آنکھوں میں دیا اور یہاں پر روپے کا جو بھارتی نسان ہے وہ دیا ہوا ہے یہاں پر اسوکستم کا فوٹو کے سیم نیچے ستے میں جیتے یہاں پر اسوکستم کا فوٹو یہاں پر بھارت اور یہاں پر انڈیا ہے دوسرے سائٹ ماتا بیسنو دیوی کی تصویر لگی ہوئی ہے شریف ماتا بیسنو دیوی سرائنڈ بورڈ یہاں پر لکھا ہے جو ہندی اور انگلیس دونوں میں سیم نیچے آپ دیکھو گے یہ سلور کوئن سے لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈائمنڈ منٹ مارک میں اس سکے کی سپائی ہوئی تھی تو دوستو سب ہی آپ کو ویڈیو ہر ویڈیو کے اندر ڈائمنڈ منٹ والا سکہ ہی بتا جاتا ہے تو دوستو اس سکے کی قیمت آپ کو کتنی مل سکتی ہے کیونکہ یہی سکے سب سے زیادہ سنکیام ساپے گئے تھے ان سکوں کی اتنی قیمت آپ کو نہیں مل سکتی ہو سکتا ہے کوئی باہر آپ کو چار سے پانچ جار روپے دے سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ سکے کی قیمت نہیں ہے اگر یہی سہمی سکہ ہے آپ کے پاس اور دوستو اس کے اوپر آگر ڈائمنڈ منٹ مارک ہوگا تو آپ کو مل سکتا ہے ایک لاکھ تیسہ جار روپے ایک سکے کے بدلے قیمت اس سے زیادہ سکے کی قیمت نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اگلے سکے کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ماتا بیسن دیوی کا سکہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں دس روپے کا ریر سکہ ہے یہاں پر ماتا بیسن دیوی سرائنڈ بورڈ لکھا ہوا تصویر بھی لگی ہے یہاں پر آپ دیکھو گے تو نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایریے کٹے ہوئے کا نسان ہے یہاں پر سرائنڈ بورڈ ہندی اور انگلیس میں یہاں پر ایسو پستم کا پوٹو یہ دو داتو سے بنا ہوا سکہ ہے یہاں پر دس روپے انگکو میں لکھے ہوئے یہاں پر بارت اور انڈیا لکھا ہے دو داتو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کی ڈیجائنر الگ ہے اور بارت ڈیجائنر آپ الگ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس سکہ کی قیمت آپ کو دو سے ڈائی لاکھ روپے مل سکتی ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسا باہر ہو تو آپ کو زیادہ بھی دے سکتا ہے لیکن ڈائی لاکھ روپے دس روپے کے سکے کی قیمت آپ کو مل سکتی ہے اگر یہی سکہ آپ کے پاس ہے اگر دوستو کولکتہ منٹ کا سکھا ہے اگر سی لکھا ہوگا تو آپ کو مل سکتا ہے پورے پانچ لاکھ روپے ایک سکھے کے بدلے یہ میں آپ کو جو پرائیز بتا رہا ہوں یہ ایک جیویشن کی آدھار پر بتا رہا ہوں کوئی فیک جانکاری دوستوں نہیں دے رہا ہوں اگر آپ کو بسواس ہو تو یہ ویڈیو پورا دیکھنا آپ کے پاس سکھا ہے تو گارنٹی سے بک جائے گا ایسا مچ سوچنا کہ یہ فیک جانکاری دے رہا ہے اب بات ہے اس سکھے کو آپ کو کہاں پر سیل کرنا ہے جو ہیدر آباد کے اندر اگزیبیشن لگا ہوا آپ وہاں پر اس کا سیل کرنا ہے میں آپ کو نمبر دوں گا آپ کو آتو آت اس سکھے کا آپ کو فوٹو بھیجنا ہے اب بات کرتے ہیں اگلے سکھے کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیسے کا یہ سکھا ہے یہاں پر ایک انکو میں دیا ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک آپ دیکھ سکتے ہیں روپے کا سوہ بھاگ آپ ہندی میں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں ایک پیسہ لکھا ہوا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا جو سندھ کی بات کریں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سندھ دیا ہوئے گنسو چو سٹھ میں اس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساپا گیا تھا اور یہاں پر سیم نیچے ڈاٹ منٹ لگا ہوا ہے یہاں پر اصوک ستم کا فوٹو ہے اور انڈیا اور بھارت لکھا ہوا ہے تو دوستوں سب ہی جو سکھوں کے نیچے لکھے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سطح میں جہتے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ایک پیسے کا ماتر ایسا سکہ ہے جس کے نیچے سطح میں جہتے نہیں لکھا ہوتا ہے باقی کچھ ایسے سکے ہوتے ہیں سبی کی لکھا ہوتا ہے کچھ ایسے سکے ہوتے ہیں جن کے سطح میں جہتے نہیں لکھا ہے یہ سکہ کافی مہنگا ہے کیونکہ پرانا بھی ہے اور ریر بھی ہے ایسے کئی باہر ہے جو اس سکے کو خرید بھی رہے ہیں یونسی کنڈیشن میں یہ سکہ بھی آتا ہے ساتھی اس سکے کی پرائز بھی بہت ہی زیادہ ہے یہ سکہ آپ کو دس لاکھ روپے دلا سکتا ہے سائے کوئی بھی سند کا سکہ ہو چاہے کوئی بھی منٹ مار کا سکہ ہو چلے گا دس لاکھ روپے آپ کو ایک سکے کے بدلے ملے گا لیکن سکہ سیم ایسا ہونا چاہیے لیکن سکے کی کنڈیشن اچھی ہونا چاہیے سکہ اوپر سے اسکریس نہیں ہونا چاہیے کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے اگر ٹوٹا ہوگا سکہ اوپر سے اسکریس ہے تو اس کی قیمت آپ کو بہت ہی کم ملے گی ہو سکتا ہے کہ دو سے تین لاکھ روپے ہی ملے لیکن اگر صحیح کنڈیشن کا سکہ ہوگا تو آپ دس لاکھ روپے ایک سکے کے بدلے قیمت دے سکتے ہیں نمبر میں آپ کو آگے دے دوں گا آپ کو فوٹو ہاتھو ہاتھ بھیجنا ہے اگر آپ کے پاس یہ سکہ ایک دو جتنے بھی آپ سیل کر سکتے ہیں اب دوستوں آپ باہر سے سمپرک کیسے کریں گے اور ایگجیویشن سے کانٹیک کیسے کریں گے وہ بھی اپن جان لیتے ہیں یہ جو آپ سکے دیکھ سکتے ہیں یہ سب ہی آپ کے پاس ہے تو آپ فوٹو بھیجنا ہے نا ان کے آپ کو الگ الگ پرائیز مل جائے گی باہر آپ کو بتا دے گا کہ اتنی قیمت ملے گی آپ کے پاس ہے تو آپ ہاتھو ہاتھ سیل کر سکتے ہیں ان شکوں کو تو اب نمبر لے لیتے ہیں دوستوں اگر آپ یہ نوٹ اور شکے بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کی ڈیسکریٹس میں ایک لنک ملے گا آپ کو سمپلی اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایسی اپلیکیسن اوپن ہو جائے گی اس کو آپ کو سمپلی یہاں سے انسٹال کر دینا ہوگا کیونکہ دوستوں اسی اپلیکیسن کے تھرو آپ کے نمبر ہمارے تک پہنچیں گے تو دوستوں یہاں پر انسٹال کرنے کے بعد میں اسے اوپن کرنا ہوگا اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو اسے اگری اینڈ کنٹینیو کر کے یہاں پر نیچے می کا جو سیکشن دکھائی دی رہا ہے یہاں پر کلک کر دینا ہوگا نیچے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فون نمبر ڈالنے کا اوپسن آ رہا ہے یہاں پر آپ کو سمپلی کلک کر کے اپنے فون نمبر ڈال دینے ہیں اور فون نمبر ڈالتے ہی آپ کے فون نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا وہ اوٹی بھی یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے اتنا ڈالتے ہی آپ کے جو نمبر ہے وہ یہاں پر سیو بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ہی میں ہمیں مل جائیں گے ہم ساتھ سے آٹھ دنوں کے بیتر آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کے سارے نوٹر شنگوں کے ڈیٹیئر لے کے بکوا دیں گے آپ کے بین گھاتے میں پیسے بھی جوا دیں گے